بیتول کے بھینز دے ہی میں اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب ایک چھاترہ نے کلیکٹر کا کاروان روک لیا اپنی ریگلر مارکشیٹ نہ ملنے سے ناراض چھاترہ کلیکٹر کی کار کے سامنے ہی دھرنے پر بیٹھ گئی اور وہ چھاترہ تب تک کار کے سامنے سے نہیں ہٹی جب تک اسے کلیکٹر کا سنتوسٹی پرت جواب نہیں مل گیا آپ ہی دیکھئے اس خاص رپورٹ میں پوجہ نام کی چھاترہ اور اس کے ساتھ 33 چھاترہیں یہاں نیمت چھاتر کے طور پر ادھیان رہت تھیں لیکن جب ان کی مارکشیٹ آئی تو اس میں چھاترہوں کو پرائیوٹ پرکشارتھی بتایا گیا تھا چھاترہوں نے اس کی شکایت سی ایم ہلپ لائن پر بھی کی تھی لیکن انہیں وہاں سے بھی کوئی رہت نہیں ملی اُلٹے سکول کی پرنسپل انہیں سمجھاتے کے لیے دھمکی دیتے رہے میں ریگولر آئی ہوں اور مجھے پرائیوٹ کر دیا گیا ہے سکول کے دوارا پرنسپل سر کے دوارا 12 میں میڈام کی آپ سے لڑائی کی کارن ہم میڈام کی پاس کوچنگ نہیں گئے تھے تو میڈام نے ہم کے دھمکی بھی دی تھی کہ اب تم کو 12 میں دیکھ لوں گی کونس میں پرتیبہ دیشمک سونار بیزدی میں رہتی ہے آتی تھی ہے آتی تھی پرنسپل سر کو پرنسپل سر نے بولا دیکھیں گے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں ہوا شاشکی کنیا اچھی تر مادے میں خید جالے بحث دے گی سندرلال واری باج آپ کاغذی روپ میں پروف کریے نہیں تو کچھ نہیں ہوں گا بیو سر نے ہمیں بولا تھا کہ ہمیں آشویشن بھی دیا تھا اگزام کے ٹائم پر اس کے بعد میں ہمیں بولے تھے کہ ریگولر کر دیں گے اور اس کے بعد میں سی ایم ہل پلائن پر دو پرکار کی باتیں ہو رہی تھی پہلے ایک سو چوریاسی میں سے ایک سو چوریاسی میں سے ننیانوے دین اب سینڈ ہے اور دوسری اس میں بتا رہے تھے کہ ایک سو بہا سیٹ دین میں سے سو دین آئے ہیں کلیکٹر امن بیر سنگھ بیس نے بیس دے ہی میں تحصیل ستریہ جنسنوائی کا آئیوجن کیا تھا جہاں چھاترائیں اپنی سمسیہ لکر شیور میں حاضر ہوئی تھی جب یہاں شیور کے بعد کلیکٹر واپس روانہ ہونے لگے تو چھاترہ کلیکٹر کی کار کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئی جو وہ چھاترہ ہے اس سے لگ بھگ میری دس سے پندرہ منٹ کمرے کے اندر آلڈی چرچہ ہوئی تھی جنسنوائی کے دوران ہم لوگوں نے وشیش پریاس کر کے اس سکول سے ڈریکٹلی اٹینڈنس رجسٹر کو بھی بولویا تھا چھاترہ کا مکھے روپ سے آروپ یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان لوگوں کی غلط ایپسنٹ لگائی گئی ہے اور جانبوچ کے اس پرکار سے غلط ایپسنٹ لگانے کی وجہ سے ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ 65% سے کم ہو گئی جس بجا سے ان کو مارک شیٹ کی اوپر پرائیوٹ چھاتر کے روپ میں درشایا گیا ان کی مانگ یہ ہے کہ ان کو ریگولر چھاتر کے روپ میں درشایا جائے جس کے لیے 65% سے زیادہ اٹینڈنس انیبا رہا ہے حالانکہ یہ مودہ کیونکہ دو بار میرے سامنے ریس کیا گیا ہے ایسا تتیت ہوتا ہے کہ اس کے اندر سمبھو ہے کہ کچھ گر بڑ کی گئی ہو تو ہم لوگوں نے یہ نردیشت کیا ہے کہ کنسرن پلچارے کے اور ٹیچر کو ایک نوٹس جاری کریں گے ان سے سپشٹی کرنگ لیں گے پھر اس پر یہ توچک میرے سامنے ایسے تین چھاتر چھاتراؤں کی جانکاری آئی ہے جو ایسی ٹیگل کے مادہم سے آئی ہے ریجسٹر ہمارے سامنے رکھا گیا تھا ایسا نہیں کہ ریجسٹر ہم نے بولوایا نہیں تھا ایک کارن بکڑا ہے تیوشن کی جھگڑے میں چھاتراؤں کے فارم بھرنے میں کی گئی انیمتہ کی وجہ سے چھاتراؤں کو ریگلر کی جگہ پرائیویٹ کر دیا گیا اس میں سب سے پہلے جو پستیتی پنجی ہے اس کا نیرکشن کروائیں گے کہ واسطوں میں بچیوں کی اٹینڈنس شاٹ ہے کی نہیں ہے اور اگر اس میں کوئی گلتی پائی جاتی ہے جانچ کے دوران تو نشیتی سمبند دوشی پہ کاروائی کی جائے گے نئی ریگلر کی مارکشیٹ تو مادمی شکشہ منڈل دوارہ ہی جاری کی جاتی ہے ہم کیبل جانچ کر کے ریکورٹ بے سکتے یہ جانچ کے دوران یہ سارے تتھے سامنے آئیں گے جانچ کے دوران آویدگا کو بھی بلائے جائے گا کہ وہ اپنا تتھے سامنے رکھے آیا تھا میں نے اس میں دو بار جانچ بھی کرائی ہے اور ہر بار یہی میرے پاس ریپورٹ آئی ہے بہرحال اب اس ماملے کے بعد چھاتروں کے اپستھتی کی جانچ کروائی جا رہی ہے جس سے یہاں صدھ ہوگا کہ وہی ریکلر تھی یا نہیں بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز بیتون